السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ آج پندرہ بھی شابان محصب کی وہ عظیم شب ہے یہ شب میں اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ شبِ قدر کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اور اسمت حاصل ہے آج کی راہ میں عبادت کا ثواب پر جاتا ہے امت مسلمہ آج کی اس مقدس شب میں عبادتوں اور ریاوزتوں میں منہمیت رہے ہیں آج کی اس مقدس شب میں لوگ اپنے پیارے آقا رحمت اللہ العالمین مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ وبرکاتہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی دبا میں قبرستان کا بھو کرتے ہیں اور قبرستان میں جا کر اپنے مرومین کی بارگاہوں میں انسالِ سواب کرتے ہیں قبروں کی زیارتیں کرتے ہیں پھر مسجدوں میں آکر عبادتوں ریاوزتوں اور سکر و آسکار میں قرآنِ عزیم کی تعلامتوں میں مذکول لہتے ہیں لیکن افسوس کہ اس مرتبہ قرنبائرس کا جو یہ بدترین ماہور پوری دنیا کو اپنے کھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور جس سے پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں ہمارے ملک کی عوام ہمارے ملک کی جنتہ بھی پریشان ہے لوگوں کا ایک جا ہونا ایک کٹھا ہونا کسی بھی جگہ پر لوگوں کا جمع ہو جانا انتہائی سکنناک ہے اس لئے اس مرتبہ مسجدوں میں آنے کے لیے کی اور طبرستان جانے کے لیے کی ممانیت کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ پر تشریف لے گئے پاک کی جوٹی پر آپ نے ایک بہت ہی حضورت اور حسین پتھر دیکھا اس کے حسن اور اس کی سنائی پر اس کی سنسورتی پر آپ انتہائی حیران تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ پتھر کتنا جمیل بنایا ہے کس قدر حسنوں سے بائشت سے اسے نوازا ہے آپ حیرت کے ساتھ بہار کی جوٹیوں پر اس پتھر کا نفسارہ کر رہے تھے اس کے دیدار میں مصروف تھے آبا عزائل اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا میں کیا اس سے زیادہ حیرتناک چیز تم پر نہ ظاہر کر دوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس کرتے ہیں مولا اس سے زیادہ کا حیرتناک چیز اور کیا ہے میں دکھا دیں فوراں وہ پتھر چاہت ہو گیا وہ پتھر شک ہوا تو اس کے اندر سے ایک انتہائی نحیف بزرگ ظاہر ہو گئے جو اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف تھے اسے تو اسکار کر رہے تھے اور ان کے مو کے سامنے انگول کا اوچھا لٹک رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس بزرگ کو دیکھا تو آپ اور بھی زیادہ حیران ہوئے انہوں نے پتھر کے شک ہونے کے بعد نکلنے والے اس بزرگ سے ظاہر ہونے والے اس بزرگ سے دنیاکت کیا کہ آپ اس کے اندر کتنے دنوں سے عبادت الہی میں مصروف ہیں تو اس بزرگ نے فرمایا میں چار سو سال سے اسی انداز سے اللہ کی عبادت میں محبت ذکرِ خدا میں مستدرک حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں طرح سنتے ہیں اور بھی متحیر ہو جاتے ہیں کہ اللہ اللہ چار سو سال سے یہ مزد اس پتھر کے اندر مصروف عبادت ہے ان سے زیادہ عبادت تو اس کی ہو سکتی ہے کہ یہ دنیا سے بلکل مکمل طور پر کنارہ کشو کر صرف پہاڑ کے اس جوٹی میں یہ پتھر کے اندر رہ کر صرف اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہیں اور ان کا دنیا کا کوئی بھی کام نہیں ہے ان کی عبادت بہت ہی عظیم ہے آپ حیرہ السلام تھے حیرام تھے کہ یاد نہ ان سے بڑی اور نیو سے زیادہ عبادت کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے آواز آئیے اللہ رب تو انتظری ارشاد فرمایا کہ آئیے سا سنو یہ میرا بندہ جو چار سو سال سے اس پہاڑ کے اندر عبادت الہی میں مصروف ہے تو اپنے محبوب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی رات انعیت فرمائی ہے کہ اگر اس رات میں میرے محبوب کے عمد کا کوئی فرق عبادت کرنے تو اس کے ایک رات کی عبادت میرے اس بندے اس سال شخص کی چار سو سالہ عبادت سے بھی پہ کر ہے اور اس رات کا نام سب بھرت ہے سب بھرت میں جب میرے محبوب رسول الرحمت کا کوئی امتی جگرگی میں عبادت کرتا ہے تو میں اس کی چار سو سالہ عبادت سے پڑھ کر اسے ایک رات اس کا سواب عنایت کرتا اللہ نام شب بجت کا مقام آج کی شکل شان کس قدر عظیم ہے اللہ رب کو عزت اس رات کی برکتے ہم سبوں کو اینائے فرمائے اس رات کی گھرگتے ہم سبوں کو عطا فرمائے اس رات کی عزت کرنے کی توفیق ہم سبوں کو عطا فرمائے اور آج کی رات میں اپنے ذکر و اذکار میں مشغول نہیں کہنے کی فضیلت اللہ تعالی ہم سبوں کو عطا فرمائے آج کی رات چونکہ یہ عبادتوں کے قبل ہوئی کی رات ہے گناہوں سے مغفرت کا پروانہ ملنے کی رات ہے بلاوں سے نچا دور ہونے والی رات ہے مصیبتوں اور گھنوں کو دفع کرنے والی رات ہے رزقوں میں ترقی اور برٹک پانے والی رات ہے اس لئے آئیے ہم سب مل کر کے اپنے مولا اور پڑالیمین کی بارگاہ میں انتہائی خروف کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے آقا و مولا حضور الرحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ صلی اللہ کے ذات جب کرنون کو وسیلہ بنا کر دیں دعا کریں